مومن ہے جہاں صرف زبانی تا سادات تا اترام کرے دے لیکن خمس ماجب ہے ادا نہیں کرے دا یہ صرف بابا جیہاں کھنال تے اترام سادات نہیں ہوا دا صرف مرشد میں دوجی واری پھیرے جات جاتا پہ پہلے بھی جملہ آگیا صرف مرشد گوڑے نہ پلینڈ دانا تم عزت سادات نہیں کتنے لوگ ہیں جنہے سلاکے دا سروے کیتے اپنے آپ انہوں دیندار سڑے دے کون ہے جہاں غریب سادات دی خبرگیری کرے دے اوہ بھائی بزرگ سادات دیاں کبرہ چمنا اتنا معنی نہیں رکھ دا جتنا غریب سادات دی انداد کرنا معنی رکھ دے کیا تُسی چاندی ہو جو سادات پینڈا شروع کرنے تھا پھر انداد کرے سو کیا توڑے تے قرآن اور اسلام نے واجب قرار نہیں دیتا جو اپنے مال ہے خم صدا کرو کتنے دیندار بیٹھے ہو جڑے باقاعدہ خم صدا کریں دے بہت تھوڑی تعداد کتنے بڑے ازادار ہو چوی چوی گھنٹے دا جلسہ کرانا لے جنہ دا مال خم صدا ہے تھوڑے ہیں کتنے بندی ہو جڑے ایک زاکر یا ایک مولوی دی فیس کی سے غریب سید گھر پہنچائیں دے ہو بولو نا اور ساکھ کیوں چھک شک لیا نہیں اس لی وجہ ہی ہے جس ویلے سن فیس دینی ہے تو اڈا ناروشن ہونے خاموشی نال کی سیدے گار پہنٹری چالی ہزار پہنچائیں نال صرف خدا راضی ہونے کتنے لوگوں جنہ غریب سادات انہید دے ہوتے جوڑے لے کے دیتے ہیں انتہ نظام ہی بدل گیا انتہ شاہ سابیدان تے توہینہ شروع ہو گئی ہیں انتہ نماز پہلے تعدیہ سے مستحب دی نماز مستحب دی توہین ہو دی ہے ان نماز واجب دی توہین شروع ہو گئی ہے نماز پنجگانہ دی ایک اے نظری یہ پیش کیتے ہیں جو عید مناورہ حرام ہے کیا آنکھ ہے توہ کیا شریعت محمد اگر عید مناورہ حرام ہے تو پیغمبر حکم کیوں دیتا ہے جذبات اور ہوندیں دین اور ہوندیں جذبات دنا دین نہیں اللہ دے اٹال فیصل دنا دین ہے جذبات تو پتہ نہیں کیے دا کیے کریں جذبات نو قتل کر کے اللہ دے حکم نو منر دنا دین ہے اے جڑے یہ تحریک چلیوں یہ نہیں نا روکو جڑے لا الہ الا اللہ دی دشمنی چلی اللہ دے نعرے مرے دین جڑے محمد الرسول اللہ دی دشمنی دے ویت پیغمبر خدا دی اشارے نال کنائے نال توہین کرے دین جڑے علی علی اللہ دی دشمنی دے ویت نسہریت پرچار کرے دین جڑے نماز دی توہین کرے دین جنہ نماز یزید دے کھاتے پا چھوڑی ہے جنہ روزے نو اپنے دین چبار کر چھوڑے ہیں جنہ دے نزیق آج کرندہ کوئی فیدہ نہیں جنہ دے نزیق خمس نہ تصوری کوئی نہیں کہیں تو انہا کیا گلوکارا نو منبر تلائی ہو انہا بھگ تو کہیں تو انہا کے آدھا کارا نو علامے بڑھاؤ اس دا سب تو بڑا نقصان اہل علاقہ نو ہوندے آپ پس ایک رشتے ترٹ ویندی سلام دعا ختم ہو ویندی دل ہکی دو جی تو دور ہو ویندی محبت تو اعترام دا رشتہ قتل ہو ویندی کیڑی ولایت ہے جیڑی نفرت درس دے دی ہے اور کیڑی ولایت دی علی ہے جس دے توہین مومن اور توہین سادات جائل ہو ویند یہ انگلینڈ علی ولایت تو ہو سکتی ہے اللہ دی بڑا یہی ولایت نہیں ہو سکتی ہے ولایت دی بنیاد ہے اعترام سادات ولایت دی بنیاد ہے اعترام مومن آخری جملے ولایت دی بنیاد ہے واجب ادا کرنا حرام چھوڑ دینا او میرے بھائی بالخصوص پکی دے مومنین بالاخص پکی دے سادات توڑا خون ہک ہے ڈی این اے ہک ہے گلوکارہ تے فرقارہ دے آپ کے اپنے ماحول خراب نہ کرو قسم وعدہ لا شریک دی جتنا عزاداری نوی ایس زمانے خطرہ ہے اتنا کسے زمانے خطرہ نہیں میں بڑی مشکل جی گل کر رہا لگا پہلے عزاداری تے باروں حملے ہوں دے ہیں سارے رل کے دفاع کریں دے ہو اندھی ہے چھپ کیوں کر گئے ہو ہاں نہ اینٹے کرو چاہ عزاداری تو بارے ہم باروں حملہ ہوں دائی رل کے دفاع کریں دے ہو اور اندروں حملے پہ ہوں دیں گفتگو ایسی کیتی ویندی ہے اندر فساد مپاہ ہو ویند ہے ایجنسیاں اس امام برگاہ اندر لینڈ کر دینی ہیں جلے امام برگاہ اندر لینڈ ہو ویند ہے پھر بانی منظوری لینڈ ویند دیں ایجنسیاں دی رپورٹ نیگٹیو ہوں دی ہے جو اس امام برگاہ فساد ہویا اگر منظوری نہیں مل دی اور عزاداری دشمنی دا کیے طریقہ ہوں دے ایک وقت ہوں دا جو جلوس نہیں رکھ دا مومنہ دیا جانا قربان ہو ویندیا خلوس ہوں دا آئی آج حکمہ دا گریبان پکڑی بیٹھے ہو کیوں کوئی نمہ دین نازل ہویا جس گریبان پکڑنا عبادت ہے کوئی نمہ دین نازل ہویا جس سادات دی توہین کرنا تسیزادیاں نگالیاں دیمنا عبادت ہے کوئی نمہ دین اجاد ہویا جس نے وچ اپنی عرشتہ داریاں تروڑ دینیاں عبادت ہے اے پچھلے تقریباً وی سال دے قریب تا نیچ لوگ تسا سردار بنا چھوڑے اور نیچ اپنی نیچ حرکتہ تو باز نہیں آئے انہاں مکتب آل محمد ایسا حملہ کیتا آج بھرا بھرا تو جدا ہے آج ساڑیاں نمازہ جدا ہو گئی ہیں آج ساڑے جنازے جدا ہو گئی ہیں آج ساڑیاں مجلسہ جدا ہو گئی ہیں آج ساڑیاں حضاداریاں جدا ہو گئی ہیں اوہ کیڑی ولایت ہے جیدی نمازہ جدا کر رہی ہے اوہ کیڑی ولایت ہے جس دی وجہ تو مومن مومن دا جنازہ نہیں پڑھ رہا اوہ کیڑی ولایت ہے جیدی وجہ تو مجلسہ دو ہو گئی ہیں ازاداری تقسیم ہو گئی وہ کیڑی ولایت ہے جس دوے سیزادیاں نو پنیاں ویند ہے کون ہے علم ناصرین یانسورنا کون ہے جردین محمد دی مدد کرے مومن نو اس مصیبت تو نجات دلاوے انہا نیچ لوگا تو دین آل محمد آزاد کراوے ساداد دا تقدس بحال ہووے سیزادیاں دی عزت محفوظ ہووے رشتے مضبوطون عزت و اترام پیدا ہووے سادی نماز ایک ہووے سادہ جنازہ ایک ہووے کیوں خواہشات نفس دے پیچھا دوڑ رہے ہو کیوں نو من رے جعفر سادق خون دی قربانی دے کے فکہ جعفریہ دی شکل دن کے دینا چاہدے